عزیزِ مصر کے مقام پر بول کر لفظِ رب تو علی کو رب کہنے چلا ہے تو سمجھتا ہے کہ لفظِ رب کی کوئشار ہے کیا حضرتِ یوسف اس کو رب العالمین مانتے تھے کیا اس کو رب سمائے وال عرض مانتے تھے کیا اس کو رب شمس وال قمر مانتے تھے کیا اسے اپنا اس معنی میں رب مانتے تھے جس معنی میں اللہ رب ہے وہی حضرتِ یوسف ہے قیدیوں کے درمیان کھڑے وہ کہہ رہے ہیں اَعَرْبَابَمْ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ اے قیدیوں مجھے بتاؤ بہت سارے ربوں کو ماننا بہتر ہے یہ ایک وحدہ اولا شریک کو ماننا بہتر ہے اس لئے میرے تعلیم یافتہ دوستو آپ سے یہ اپیل ہے اپنے ازہان کو کھولو لوگوں کی باتوں کا آپ خود اپریشن کرو ہمیں مجبور نہ کرو ہمیں تو پارٹی کی ملیات پر لیا جاتا ہے آپ کو کم از کم پارٹی میں نہیں آجاتا ہمارا اتنا فریضہ ہے کہ ہم آپ کے ایمان کی حفاظت کی فریضے کو انجام دیں کتنی مشکل سے بچایا ہے دین کو چلتے چلتے حضرت امام حسین ایک منزل پہ آئے سامنے سے کوفے سے ایک سوار آ رہا تھا چاہا کہ اس سوار سے کچھ بات کروں لیکن اس سوار نے امام کو پہچان لیا اس نے اپنا رستہ چھوڑ دیا کچھ اتنے دور ہو گئے تھے حسین سے کہ ملنا بھی گوارہ نہیں کر رہا تھا پیچھے سے دو اور حاجی واپس آ رہے تھے انہوں نے اپنا رستہ بدلا اس سوار کو جا کے ملے جب بات چیت ہوئی تو پتا چلا کہ خاندان دونوں کا ایک ہے وہ بھی بنی اصد سے ہے اس نے ان سے پوچھا کہ کوفہ سے آ رہے ہو کہا کہ کوفے کی آخری خبر کیا تھی تو جو جملہ اس کی زبان پہ آیا وہ یہی کچھ تھا جب میں کوفہ سے نکلا تو حضرت مسلم ابن عقیل اور حضرت حانی ابن عروہ کے قدموں میں رسیاں ڈالی جا چکی تھی اور ان کی لاشہائے اطحر کو کوفے کی گلیوں میں پھر آیا جا رہا تھا میں یہ منظر دیکھ کے آیا ہوں جب اس کا یہ جملہ ان دو حاجیوں کے سامنے آیا انہوں نے اسے چھوڑا اگلی منزل پہ پہنچے تو امام کا خیمہ لگ چکا تھا پڑاؤں پہ اتر گئے تھے ایک بڑا خیمہ جس میں امام حسین اپنے سارے شرکاں مردوں سمیت بیٹھے ہوئے تھے وہاں وہ لوگ آئے دیکھا کہ مجمع بردوں سے بھرا ہوا ہے وہ امام کی خدمت میں سلام کرتا ہے اور سلام کرتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں کہ یہ ابن رسول اللہ ہمارے پاس ایک خبر ہے وہ خبر بڑی اہم ہے اگر ہمیں اجازت ہو تو ان سب ساتھیوں کے سامنے آپ کو بتا دیں اور اگر آپ پسند کریں تو اکیلا ہمیں ٹائم دے دیں ہم الہدہ آپ کو بتائیں اس وقت امام نے خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنے رفقہ کو دیکھا اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہیں اب الفضل لباس تھے نہیں علی اکبر تھے نہیں عورو محمد تھے نہیں قاسم تھے یہ خاندانیں بنی حاشم کے چسم و چراغ مثل ستاروں کے اپنے شم سے امامت کے گر تشریف فرما تھے حضرت نے انسب کو دیکھا اور پھر یہ کہا ان میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے یہ خبر چھپانے کی ضرورت ہو تم ظاہر بظاہر بتا دو وہ آئے امام کی خدمت میں بیٹھ گئے عرض کرنے لگے مولا وہ سوار جس سے آپ ملنا چاہتے تھے کہا ہاں وہ راستہ بدل گیا تھا کہا ہاں ہم جا کے اس کو ملے اور ہم نے اس سے کوفہ کی خبر پوچھی کہا کیا بتایا اس نے اللہ جانے یہ جملہ کتنا سخت تھا حضرت کے سامنے جب انہوں نے کہا ہم جب نکلے کوفہ سے تو مسلم و حانی کے لاشوں کے رس قدموں میں رسیاں ڈال کر کوفے میں پھر آیا جا رہا تھا امام حسین کے آنسو بہنے لگے اللہ لیلہ و اللہ علیہ راجون قبل بان پہ جاری ہونے لگا اور جب سنا ان سب نے سارے بیٹھ کر رونے لگے چودہ سو سال بعد آپ اگر مسلم کی شہادت اور حانی کی شہادت کے جملے سن کر کوہرام سے رونا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں بتا عباس کتنا روئے بتا علی اکبر کتنا روئے بتا قاسم و علم و محمد کے آسو کیوں نہ بہے سب نے رونا شروع کر دیا امام حضرت عقیل کی اولاد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ہے اولاد عقیل ہے میرے چچا کی اولاد تمہارا حصہ ہو گیا اب بھی میری طرف سے تمہیں اجازت ہے اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ اللہ جانے کیا مسئلہ تھی امام کے فرامین میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ اولاد عقیل نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اگر مسلم کا بدلہ لے لیا تو لے لیا واللہ جہاں مسلم گیا ہم بھی ادھر جائے گئے ازادارو یہ محفل اسی طرح کی ریعہ میں مصروف تھی کہ امام حسین نے اس مردانہ خیمے کو چھوڑا اور چلے گئے زنانہ خیمے کی جانے میں بی بی زینب کبرا کے خیمے میں جا بیٹھے فرمایا ہے میری بیلیا میرے مسلم کی ایک چھوٹی بچی ہمارے ساتھ ہم سفرے ذرا اس کو بلایا جائے دختر مسلم کو بلایا گیا امیلیتی مفلاتت ہے رحمت سائلہ ولا تنہر امام نے بچی کو گود میں بٹھایا دختر مسلم کے سر پہ دست شفقت کو پھیرنا شروع گیا کچھ دیر بعد وہ بچی بول کے کہنے لگی مولا کیا میرے بابا کو خیر تو ہے کیا میرے بابا کو خیر تو ہے امام کا جواب آیا آج کے بعد بجے اپنے بابا سمجھو میری بین کو اپنے لئے ماں سمجھو بس اتنا کہا گریہ زنان خانے میں بھی شروع ہو گیا میں مجلس کو تکمیل کرنے کے لئے آخری جملہ یہی کچھ کہہ سکتا ہوں اے دختر مسلم تیری قسمت اچھی تھی اے دختر مسلم تیری قسمت پھر بھی اچھی تھی تیرا بابا سفر میں مارا گیا تو سفر میں یتیم ہوئی لیکن تیرے سر پہ دست شفقت پھیرا گیا آؤ جی بھر کے روئے ہاں اے سکینہ ہاں اے فاطمہ تم گربلا میں یتیم ہوئی سر پہ دست شفقت کو جا اور چہروں پہ تماجے رسیوں میں بندنا شام و کوفہ کے بازار اور درباروں میں لے جایا جانا ہاں اے سکینہ اس وقت تیرا کیا حال تھا جب تُو اپنے بابا کے لاشے پہ آئی تھی پامال جنازہ سینہ پیسا گیا سینے کی ہڈیاں پشت سے اے گھو گئی اس طرح ہوتا ہے یتیموں پہ رحم کرنا خدا و انہاں تجھے ان پاک ہستیوں کی عظمت کا صدقہ ان شہدائے کربرا کی شہدت ان اُسارا ہے آلِ محمد اس ہاندانِ تطہیر کی مظلومیت کا صدقہ جتنے آئے ہیں سب کی عبادت کو قبول فرما جو موجود ہیں ان کی حاجات کو برلا جو غیر موجود ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما بانیاں خصوصی طور پر آپ سے اپیل کرتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما اور ان کے بزرگان کو مغفرت سے سر فراز فرما